دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ عرب کے مرد ایک جیسا سفید لباس ہی کیوں پہنتے ہیں اور مسلم عورتیں کارے رنگ کا عبایا ہی کیوں پہنتی ہیں تھنڈی بوتل جب فریز سے نکالتے ہیں تو ان پر پسینہ کیوں آ جاتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو ایسے حیران کرنے والے فیکس کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوں گے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کے کچھ امیزنگ فیکس کے بارے میں دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو ہم سب روزانہ گھر میں یا ہوتیل میں بیٹ پر سوتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ بیٹ زمین سے اتنے اوپر کیوں ہوتے ہیں یعنی کہ تمام کے تمام بیٹ زمین سے ایک یا دو فٹ کنچائی پر ہی ضرور ہوتے ہیں جی ہاں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بیٹ کا یہ ڈیزائن ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اصل میں پرانے زمانے کے لوگ زمین پر ہی بستر لگا کر سوتے تھے جس کی وجہ سے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جیسا کہ سردی یا گرمی کے موسم میں زمین تھنڈی یا گرم ہوتی تھی اکثر کیڑے مکوڑے بستر پر آ جاتے تھے اور مٹی کی وجہ سے بستر بھی بہت جلد میلہ ہو جاتا تھا تو ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے انشن ایجپ نے سونے کے لیے بیٹ ایسے ڈیزائن کیے جو زمین سے کچھ پلندی پر تھے اس سے نہ صرف بستر گرم رہتا تھا بلکہ ان کو صاف کرنا بھی آسان ہو جاتا تھا بیٹ بنانے کا یہ ڈیزائن بہت زیادہ ہی یونیک تھا انچے بیٹ بنانے کا یہ ٹریڈیشن انشن ایجپ نے شروع کیا اور یہ اتنا فیموس ہوا کہ اب پوری دنیا میں بیٹ کا یہی ڈیزائن فالو کیا جاتا ہے دوستو جب بھی ہم فریج سے پانی کی تھنڈی بوتل نکالتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اس بوتل کی بیرونی سطح پر پانی کی بوندیں بننا شروع ہو جاتی ہیں ایسا تقریبا ہر تھنڈی چیز کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی اسے فریج سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ پسینہ چھوڑ جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تھنڈی بوتل کی سطح پر یہ پانی کی بوندیں کہاں سے آتی ہیں جو بوتل اصل میں فریج کے اندر موجود ہوتی ہے اسے فریج کے اندر موجود تھنڈی ہوا اس کا درجہ حرارت تھنڈا رکھتی ہے جیسے ہی ہم اسے فریج سے باہر نکالتے ہیں تو باہر ہوا کا درجہ حرارت اس کے برق زیادہ گرم ہوتا ہے اس لیے جب باہر کی گرم ہوا اس تھنڈی بوتل سے ٹکراتی ہے تو اس ہوا میں موجود نمی تھنڈی ہوا کی اس بوتل کی سرفیس پر آ جاتی ہے اس پورے عمل کو کنڈنسیشن کہتے ہیں یہ پانی اثر میں بوتل کے اندر سے نہیں آتا بلکہ ہوا کی نمی ہوتی ہے جو تھنڈ کی وجہ سے پانی کے کتروں میں تبدیل ہو جاتی ہے دوستو ہمارے ہاں جتنی بھی کھانے کی ڈیچز بنائی جاتی ہیں ان میں تقریباً بہت ساری ڈیچز میں مرچوں کا استعمال کیا جاتا ہے ویسے تو تقریباً تمام مرچیں ہی کڑوی ہوتی ہیں اور آپ سب نے بہت سے سپائسی کھانے بھی کھائیں ہوں گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے کڑوی مرچ کون سی ہے تو جی یہ جو مرچ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کیلورینا پیپر ہے یہ مرچ زیادہ تر چائنہ میں پائی جاتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ مرچ اتنی کڑوی ہے کہ اگر آپ اسے گلوز کے بغیر ڈیریکٹ ہاتھوں میں پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھ جلنا شروع ہو جائیں گے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اس گینیس بک آپ ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے یہ مرچ عام مرچوں کے مقابلے میں چار سو گناہ زیادہ کڑوی ہوتی ہے اگر یہ کڑوی مرچ کوئی شخص کھانے کی کوشش کرے گا تو اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے دوستو یہ مرچ پین کلرز میں استعمال ہوتی ہے دوستو ویسے تو پانی دنیا کی عام سی چیز ہے جو تقریبا ہر جگہ پر میسر ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سی مجسر ہونے والی چیز کو بوتل میں اس طرح ڈال کر کیوں بیچا جاتا ہے جیسے یہ بہت ہی نایاب چیز ہو آپ یقین نہیں کریں گے کہ دنیا میں ہر روز پانی کی 1.5 بلین بوتلیں سیل ہوتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ ہر پروڈکٹ کی طرح اس پر بھی اکسپائری ڈیٹ موجود ہوتی ہے لیکن آپ سوچیں گے کہ پانی تو کبھی خراب ہی نہیں ہوتا تو اس کی بوتل پر یہ اکسپائری ڈیٹ کیوں ہوتی ہے تو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس کی بوتل پر جو اکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اصل میں وہ پانی کی اکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی وہ اس بوتل کے میٹیریل کی اکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے جس سے یہ بوتل بنائی جاتی ہے دوستو یہ میٹیریل وقت کے ساتھ ایک خاص ٹائم پر خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس بوتل میں موجود پانی بھی آلودہ ہو سکتا ہے اور اس کو پینے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے پانی کی بوتل کی اکسپائری ڈیٹ کے بعد اس کو استعمال نہیں کیا جاتا دوستو اگر آپ کسی عرب ملک میں گئے ہوں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ عرب کے زیادہ تر لوگ سفید رنگ کا ہی لباس پہنتے ہیں جسے کندورا کہا جاتا ہے یہ سارے لوگ ڈیلی بیسز پر صرف ایک ہی سفید رنگ کا لباس ہی کیوں پہنتے ہیں اور یہ اپنے اس لباس سے تنگ بھی نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں اگر ایک شرد دو دن پہن لی جائے تو لوگ تانے دینے لگتے ہیں کہ یا تیرے پاس ایک ہی شرد ہے کیا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ عربی مرد ہمیشہ سفید رنگ کے ہی کپڑے کیوں پہنتے ہیں جی ہاں یہ ان کی ٹریڈیشن ہے اور اس کے پیچھے بہت سے لاجیکل فیکٹ بھی ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب ممالک میں بہت ہی گرمی ہوتی ہے اور آج سے بہت سے سال پہلے جب ایسی اور پنکے وغیرہ ایجار نہیں ہوئے تھے تو ان ممالک میں رہنے والے لوگ سفید کپڑے پہنچا پسند کرتے تھے کیونکہ سفید رنگ کو تھنڈا رنگ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ رنگ روشنی کو ریفریکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کندورہ کافی کھلا لباس ہوتا ہے اس سے جسم تک گرمی نہیں پونٹتی اس لیے پرانے زمانے کے لوگ ہمیشہ سفید رنگ کے ہی کپڑے پہنتے تھے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات نوٹس کی ہوگی کہ عربی مرگ اپنے سر پر ایک سفید رنگ کا رمال بھی رکھتے ہیں اور اس رمال کے اوپر ایک کالے رنگ کا رنگ بھی رکھا جاتا ہے جی دوستو اس فیشن کے پیچھے بھی اس ملک کی گرمی کا ہاتھ ہے دوستو پرانے زمانے کے لوگ اپنے سر کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنے سر پر رمال رکھتے تھے اور اس رمال کو ہوا سے بچانے کے لیے رنگ کا استعمال کیا جاتا تھا تاں کہ یہ سر پر ٹکا رہے اور ہوا سے گرنا جائے ویسے تو آج کل عربیوں کو گرمی سے بچنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ لوگ اپنی ٹریڈیشن کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور کسی بھی صورت میں اپنے ٹریڈیشن کو چھوڑنے کے لیے پیار نہیں دوستو جس طرح عرب ممالک کے مرد ہمیشہ سفید رنگ کا لباس ہی پہنتے ہیں اسی طرح مسلم خواتین کی بات کی جائے تو مسلم خواتین نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں گی زیادہ تر کالے رنگ کا عبایا ہی استعمال کرتی ہیں ویسے تو بھرکے آج کل ہر رنگ میں ہی بنایا جاتے ہیں لیکن عبایا کا ٹریڈیشنر رنگ بلیک ہی ہے اور دنیا کی 90% مسلم خواتین کالے رنگ کا عبایا پہننا ہی پسند کرتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عبایا کا کلر ہمیشہ بلیک ہی کیوں ہوتا ہے تو جی ہاں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس بلیک عبایا کی شعور سب سے پہلے آٹھیں صدی میں مدینہ مناورہ کے اندر ہی ہوئی تھی اصل میں آٹھیں صدی میں ایک عراقی تاجر بہت سے برکے لے کر مدینہ آیا تھا اس کو سیل کرنے کے لیے اس وقت بہت ہی کم لوگ کالے رنگ کو پسند کرتے تھے اس لیے اس تاجر کا ایک برکہ بھی سیل نہیں ہوا یہ تاجر بہت ہی مایوس ہو گیا تھا اور یہ تاجر اس وقت کہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ کو شکایت کرنے چلے گئے امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اس تاجر کی مدد کی اور اس تاجر کے سارے کالے رنگ کے برکے سیل ہو گئے اس دور میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی جس کے پاس کالے رنگ کا برکہ یا عبایا نہ ہو تو جی ہاں دوستو بلیک رنگ کے برکے کا ٹرینڈ مدینہ منورہ سے شروع ہوا تھا اور بعد میں یہ پوری دنیا میں پھیل گیا اصل میں اس کالے رنگ کے برکے میں خواتین بہت ہی کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں دارک کلر ہونے کی وجہ سے ان کا پردہ بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور ان کے اندر موجود کپڑے بھی نظر نہیں ہاتے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنٹلی اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ